ڈیو ریچرٹسن نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا ڈیو ریچرٹسن نے کہا تھا کہ بڑی آواز ہے انٹرناشنل کرکٹ کانسل میں بھارت کی اور اس کے اگینسٹم بات کر نہیں سکتے اب اس کے بعد کچھ سمجھ اور نا سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ کیا انفلونس ہے انڈین کرکٹ بورٹ کا انٹرناشنل کرکٹ کانسل میں دنیا میں بہت ساری لیگز ہو رہی ہیں پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہے بگ بیش ہو رہی ہے کیرابین لیگ ہو رہی ہے بانگلہ دیش پریمیر لیگ ہو رہی ہے لیکن جب انڈین پریمیر لیگ ہوتی ہے تو دو مہینے کے لیے سارے سیزن آف ہو جاتے ہیں گورنمنٹ اور کسی بھی طور پر پاکستان میں کوئی بھی چیز اسٹیبلش ہونے دینا نہیں چاہتی ہے ایک بڑا برینڈ بن چکا اور وہ آئی سی سی کے لیے ایک مجبوری بن چکا کیونکہ پورا سال آئی پیل پہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں سے ایک بڑا پیسہ ان کو بھی جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک بات جو کہ پچھلے تین مہینے سے جب سے یہ ٹور آناؤنس ہوا تھا آپ سب کو پتا ہونی چاہیے تھی اتنے بے وکوف تو آپ بھی نہیں ہے روٹی کو چوچی آپ بھی نہیں کہتے پانی کو ممم مام بھی نہیں کہتے آپ سب کو پتا کہ دنیا ایک کرکٹ کس طرح چل ہوئی ہے بلک کرکٹ اسی طرح چلے گی کسی کا باپ کوئی نہیں خواڑ سکتا ہے پھر آپ کیسے ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں گے میچے دیکھنے کے لیے کیا اور اس کے را در مجھے دیکھنے کے لیے کیا ہے دیکھنے کے لیے کیسے ٹور سوٹ اپنے کے لیے کیسے ٹھیک کا مکہ در ملاز کریں گے دہنگان گہ چاہیے جو ٹھیک ہے بنکنوے نے صاحب منہ کیا میں نے ساتھوں نے کہا کہ میں کوئی دنیا سے وہ فرگو سا نے چاہتے ہیں کہ میں بھی پاکسان لیکن انڈیان گورنمنٹ جنرکتہ کہ میں بھی پاکسان نہیں آرے ہوتے لیکن کیوں وہ پاکسان نہیں آرہے ہوتے پولیسیز تو انہیں کی کنوے کردی ہیں نا انبزیشن تھی جو سب کو بتا تھا کہ بھائیا اگر ہم آئی پی ایل کے دوران آپ کو پانچ اوڈی ایز اور پانچ کی ٹی ٹی ویڈی ایز دے رہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کین ملیم سن نہیں آئے گے ٹھیک ہے ناٹ ٹیم ساؤدی نہیں آئے گے ان کی بیر سائیڈ آئے گی ان کے مین پلیئرز ہی نہیں ہیں سارے یا تو کیا اس سیریز سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے مطلب ورلڈ کپ کی ہم کیا تیاری کریں گے جو ورلڈ کپ ہونے اشک کپ ہونے پچاس ہونے نمسکار دوستو میں ہوں نیرج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تم سب ہی جانتے ہیں کہ آئی پی ایل پوری دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ ہے اور آئی پی ایل کے سبے دنیا کی کوئی بھی میجر لیگ نہیں چل رہی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بھی میجر ٹورنمنٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کی دیپچھی سریز بھی نہیں چل رہی ہوتی ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو عطا دے کہ نیو جی لینڈ اور پاکستان کے بیچ اوڈی آئی سریز ہونے والی ہے جس کے لیے نیو جی لینڈ نے اپنی پندرہ سدسٹی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو عطا دے کہ نیو جی لینڈ نے آئی پی ایل کے کارڈ اپنی بی سٹرنٹھ والی ٹیم پاکستان کے خلاف اناؤنز کر دی ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف نیو جی لینڈ کی جو ٹیم کھیلے گی وہ پوری طرح سے بی ٹیم کہلائے گی جانکاری کے لیے ہم آپ کو یہ بھی عطا دے کہ نیو جی لینڈ کی اس ڈیسیجن کو لے کر پاکستانی میڈیا نے نیو جی لینڈ بوٹ پر جم کر سوال اٹھائے ہیں پاکستانی میڈیا نے کہا کہ نیو جی لینڈ جو ہمارے یہاں ٹیم بھیج رہا ہے وہ پوری طرح سے فل شٹرنٹھ والی ٹیم نہیں ہے وہ بی ٹیم ہے اور بھلا بی ٹیم سے کھیلنے میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے آئی پیل کو لے کر پاکستانی میڈیا کا رونا شروع ہو گیا ہے تو دوستو آئیے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے نیو جی لینڈ کی اس پندرہ سے دستی ٹیم کو لے کر کیا کہا ہے چاہے آپ فلپس لے لے چاہے آپ وہ اپنا فن ایرن لے لے سب کے سب جو ہے وہ ڈیفرنٹ فرنچائز سے کھیل رہا ہائی پیل سے تو مجھے بتا دو بھائی پھر کہ یہاں آئے گی کونسی ٹیم نیوزرینڈ کی پھر یہ سیریز کرانے کا فائدہ کیا میرا سوال یہ ہے کہ جی تیم موٹی موٹی تنخائے لیتے ہیں لوگ بیٹھ کے پاسان کرکٹ بورڈ میں یہ کیا سوارے ہوتے ہیں what purpose will this series serve for us مجھے بتا دیں آپ جب ان کے مین پلیئرز ہی نہیں ہیں سارے یاد تو کیا اس سیریز سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے مجھے ورلڈ کپ کی ہم کیا تیاری کریں گے جو ورلڈ کپ ہونا ہے اسے کپ ہونا ہے پچاس اوبر کیا ٹی ٹوینٹی کو چلے ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں چھوڑیں سکو لے 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 میں کہتا ہوں یاد پاس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنز ہی کھیل لیتے ہیں وندے کو چھوڑ دیتے ہیں مجھے جب ان کے مین پلیئر ہی نہیں ہیں تو پھر کون آئے گا کون کھیلے گا موسیقی بچارہ وہ لیتے ہیں کپتان ہی کرے گا لیکن اس کے بعد بھی جو ہے مجھے لگ رہے ہیں ایک دو اور ان کے پلیئر جو ہے وہ چلے جائیں گا آئی پیل میں تو بچے گا کیا کھیلنے کے لیے کیونے یہی ان کی ٹیم ہے وائٹ بارڈ کی ٹیم ہے یہی ان کے مین پلیئرز بہت سارے پلیئرز ہی پالیسی کیر کر دی ہے کہ انسان انسان ہی ہوتا ہے ہر آدمی کو وہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ active ہے جب تک کہ وہ کام کر رہا ہے وہ جتنا کھما سکتا ہے کھما تو ہر پیئر ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بہت کم ایسے پیئر ہوتا ہے جو کہتے نہیں ہی ہم اپنی نیشنل ڈیوٹی کے لیے ہم پریفرنس دیں گے ہم نہیں جائیں گا آئی پیل میں اور ایسے ہوئے بھی انسلٹس لیکن جنرل ہی تو ایسا نہیں ہوتا ہے خاص کر کے ساؤ افریکہ اس سے پچھلے سال بھی جب ہم ساؤ افریکہ ہوگا اس مجھے ان کے top players جو تھے دو match کھل کے چلے گئے تھا ہے اپنے کھلنے کے لیے تو پاکستان کے لیے بھونڈیس to find a solution to this how could they agree to this too when they knew that main players ہی نہیں ہوں گے یہاں پر کھلنے کے لیے پھر آپ کیسے expect کرتے ہیں کہ لوگ آئیں گے matches دیکھنے کے لیے کیا انٹرسٹ ہوگا براڈ کارسٹرز کو لوگ جبکہ IPL چل رہا ہوگا اور سارے main players وہاں کھل رہے ہوں گا اور یہاں پر جو ہے ان کی second string side آئیے کھلنے کے لیے بہتر یہ ہے بھائی میں تو پھر یہی suggest کروں گا کہ پاسنگی بھی second string side کھلا دو پھر یہ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ میزنٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ full team نہ بھیجا آپ کی second string side بھیجنے ہمارے A team کے ساتھ کھل دیتے ہیں انڈیا بھرسان جو ریلیشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کھلاڑی ساتھ بھی آپ نے دیکھا ابھی ایک وہ لیگ ہوئی ہے اس میں کھلاڑی ساتھ بھی کھیلتے ہیں نظر آ رہے ہیں وہ اپنے ملکے حق میں بیانات دے رہے ہیں یہاں سے اپنے ملکے حق میں بیانات آ رہے ہیں تو یہ سب کیا سلسلہ کیا چل رہے ہیں سامنے چھوکتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں دیکھیں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا گورنمنٹ اور کسی بھی طور پر پاکستان میں کوئی بھی چیز اسٹیبلش ہونے دینا نہیں چاہتی ہے ایپیل ایک بڑا برینڈ بن چکا اور وہ آئی سی سی کے لیے ایک مجبوری بن چکا کیونکہ آل آور دا ورڈ جتے بھی پلیئرز ہیں وہ سارے ان کی نگائیں پورا سال آئی پیل پر ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے ایک بڑا پیسہ ان کو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور انڈیا کرکٹ بورڈ کو بھی اور آئی سی سی کو بھی اسے بڑی ہیلپ آؤد ہوتی ہے تو اسی بھئی آئی سی سی انڈیا کرکٹ بورڈ کے خلاف جا نہیں سکتا اور انڈیا کرکٹ بورڈ کبھی بھی اپنی گورورمنٹ جب بات ہوتی ہے انڈیا کرکٹ بورڈ پاکستان اور انڈیا کے روابط کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ بی سی سے آئی کچھ نہیں کر سکتا پی سی بے کچھ نہیں کر سکتا کرنا ہے جس نے بھی تو وہ انڈیا گورورمنٹ ہے تو پھر انڈیا گورورمنٹ آپ نے پلیئر کو کس طرح آلاؤ کر دی دی ہے بھلے ہی وہ ویٹرنز ہو بھلے ہی وہ ریٹائر پلیر ہو کہ وہ آئے پاکستانی پلیر سے ساتھ کھیلیں اور نہ صرف کھیلیں صبح میں ناشتہ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں دوپہر میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہوتے ہیں لیکن انڈین گورنمنٹ تو ڈائریکٹ ان کو منع بھی نہیں کرتی لیکن چونکہ وہ پاکستان نہیں آ رہے ہوتے پولیسیز تو نہیں کی کنوے کر دیا نا ان کو جیسے بھی رو بھائی نے بتایا کہ زیادہ تر ریٹائر کھلاری ہوتے ہیں اور وہ اتنا ان کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کو اینو سی کی خاص درات نہیں ہوتی انڈین کرکٹ بورٹ سے خاص کر وہ اپنے پیسے کے لئے تھوڑا جا رہے ہوتے ہیں پاکستانی کھلاری بھی پیسے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے شورب اختر، آفیدی، رزاکورہ سب گئے بھی کھیلنے لیک اور جیسے سردر لینڈ میں گئے کبھی امریکہ میں چل گئے کھیلنے تو وہ پیسے ان کو پرسنلی طور پر مل جاتے ہیں تو اس کے لئے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی سریز نہیں ہو رہی ہے اور ٹونامڈ میں پاکستان ٹیم بھی 2016 تک تو انڈیا گئی ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کب میں بھی کیا تو اس میں کوریج کے لئے تو ٹونامڈ میں ان کو اتراز ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے خود بھی بھیجا حالانکہ انڈیا نے اس وقت بھی پاکستان سے کھیل نہیں رہا تھا تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کا رونا IPL کو لے کر ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ IPL کے سمجھ جب کوئی بھی 22 ریج ہوتی ہے حالانکہ ویسے تو 22 ریج ہوتی نہیں ہے پھر بھی اگر ہوتی ہے تو کسی بھی بورٹ کے پلیئر اس میں کھیلنے کے لئے راجی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ IPL کو توجہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ IPL کے کارڈ BCCI سے دنیا کے سبھی کرکٹ بورٹ ڈڑھتے ہیں اور اپنے پلیئر IPL میں بھیجنے کے لئے ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ IPL میں جو بھی پلیئر کھیلتے ہیں ان کے اوپر پیسو کی پوری طرح سے باریس ہوتی ہے IPL کا ایک سیزن کھیل کر ہی پلیئر اتنا کما لیتا ہے کسے سال بھر کچھ بھی کرکٹ اگر نہیں بھی کھیلے تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے ان سب چیزوں کو لے کر پاکستانی میڈیا نے کھا کہ کیونکہ ہمارے پلیئر ہی IPL کھیلنے سے ونچت رہ گئے ہیں اور انہیں IPL کا فائدہ نہیں مل پا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیو جی لینڈ نے جو ٹیم بھیجی ہے وہ پوری طرح سے اس طرح کی ٹیم ہے جس میں کوئی بھی بڑا پلیئر سامل لہی ہیں نیو جی لینڈ کے بارہ سے تیرہ بڑے پلیئر IPL کو توجہ دیتے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاب جو سریز ہو رہی ہے اس سے پوری طرح سے خود کو الگ کر لیا ہے انہوں نے ساپ منہ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ IPL کھیلیں گے نہ کی پاکستان کے ساتھ سریز کھیلیں گے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے پوری طرح سے مال لیا ہے کہ IPL اور بھارت کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے ہم برابری نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال بھی ساؤتھ آفریکن بورڈ نے پاکستان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جب پاکستان اور ساؤتھ آفریکہ کی سریز چل رہی تھی سریز کو بیچ میں چھوڑ کر ساؤتھ آفریکن پلیئر IPL کھیلنے چلے گئے تھے اور پاکستان کو ساؤتھ آفریکہ کی بی ٹیم سے کھیلنا پڑا تھا کل ملا کر ایک بار پھر سے IPL اور BCCI نے اپنی بادساحت کرکٹ میں واپس دکھا دی ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ